مرحبا رحیم مرحبا رحیم میرے نام ڈاکٹر عمران بشیر ہے اور میں ایزی اسوسیٹ پروفیسر پرمنالوجی شیخ زید ہسپتر رحیم یارخام میں اپنی ڈیوٹیز سر انجام دے رہا ہوں تو دمے کے لحاظ سے اگر ہم ڈوی اچو کے فگرز دیکھیں تو گلوبلی تقریبا 300 ملین پاپولیشن جو ہے اس وقت اسما سے افیکٹیڈ ہیں اور اس میں سے 7 ملین بچے شامل ہیں اور اس کا جو زیادہ تر جو ہے پرسنٹیج جو ہے وہ ڈیویلپ کنٹریز میں اس کی کم ہے اور انڈرڈیویلپ کنٹریز میں اور ڈیویلپنگ کنٹریز میں اس کی پاپولیشن جو افیکٹیڈ ہے وہ زیادہ ہے اگر ہم اس کی ڈیتھ کو دیکھتے ہیں تو تقریباً 250,000 جو ہے وہ انوالی جو ہے اسما سے ڈیتھ دوکومنٹیڈ ہوتی ہیں تو دمے کے لحاظ سے جو کچھ چیزیں ہیں جو کہ بتانا ضروری ہیں کی لحاظ سے ہم دیکھیں تو اس میں مریض کو عام طور پر ساس میں دشواری خانسی کا آنا ساس میں جکڑن محسوس ہونا اور ساس میں سے سیٹیوں کی آوازوں کا آنا یہ زیادہ تر مریض اس کو محسوس کرتا ہے اگر ہم اس کے تشخیص کے عمل کو دیکھیں تو عام طور پر مستنید ڈاکٹر پیشنٹ سے کچھ ہسٹری کی بنیاد پر کچھ علامات اس سے پوچھ کر اور کچھ پھر اپنا ٹی بی موینہ کر کے ایکس رئی یا کچھ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کا ہم کہتے ہیں سپائرومیٹرنگ اس کے ذریعے اس کی تشخیص کو فائنل کیا جاتا ہے اور اگر ہم اس کے کچھ آگے علاج کی طرف جائیں اور علاج کے بعد کچھ تحفظات جو کہ عام طور پر لوگوں کو اس کے طریقہ علاج کے دوران تحفظات کچھ ہوتے ہیں تو علاج کے پوائنٹ سے جو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اس کا جو موثر ترین علاج دور حضر میں جو اس کا پایا جاتا ہے وہ انہیلر میڈیکیشن ہیں اور انہیلر میڈیکیشن کو اس وقت ایمفیسائز کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس کے اندر جو دوائی کی مقدار ہوتی ہے وہ تقریباً مایکرو گرامز میں ہوتی ہے جو کہ بہت ہی کم مقدار کی دوائی ہے اور اس دوائی کے استعمال سے دمے کی علامت بہت حد تک کنٹرول ہو جاتی ہیں اور ایک پرسن جو ہے وہ نارمت زندگی گزار سکتا ہے اس کے برقس اگر ہم اس کی دوسری فرمولیشنز دیکھیں خاص طور پر انجیکشن سیرپس اور ٹیبلٹس پار میں اس میں ڈوزیز جو ہوتی ہیں وہ یا میلی گرامز یا گرامز میں ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ ہوتی ہے اور ظاہری بعد ہے جب آپ زیادہ دوائی کھائیں گے تو اس کے پھر اتنی زیادہ موزر اثرات آنے کے چانسز ہوتے ہیں کچھ دمے کے لحاظ سے اس کے طریقہ علاج کے لحاظ سے لوگوں کے تحفظات ہیں خاص طور پر جو میں محسوس کرتا ہوں اب تک یہ سنتے آئے ہیں کہ کچھ اچھی عادات ہوتی ہیں کچھ بری عادات ہوتی ہیں تو ہمیشہ انسان کو اچھی عادات کو اپنانا چاہیے تو انہیلرز جو طریقہ علاج ہے وہ اس کی اسمہ کے علاج کے لیے ایک اچھی عادات میں سے ایک عادت ہے جس کو اگر آپ اپنائیں گے تو یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ یہ انہیلرز آپ کو پوری زندگی یا پورا سال لینا پڑتا ہے بعض لوگوں کو موسمی لحاظ سے ضرورت پڑتی ہے خاص طور پر جس طرح آتھ کل گندم کی کٹائی کا موسم ہے جب بھی چینج و ویدر ہوتا ہے اس سیزن میں ڈیڑھ مہینہ دو مہینہ یا تین مہینے کے لیے پیشنٹ کے ضرورت پڑتی ہے لیکن سم ٹائنگز اگر ایستما ایڈوانس ٹیج کا ہے تو پھر اس میں آپ کو بہت دفعہ لمبے عرصے کے لیے بھی میریسن کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس لحاظ سے بھی یہ انہیلرز یہ سب سے محفوظ درین دوائیے دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کہیں یہ ایستما جو ہے وہ کہیں مجھ سے جو ہے وہ میرے باقی فیملی میمبرز کو تو نہیں لگ جائے گا کبھی میرے دوستوں میں دوست مجھ سے تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں کہ اس کو دمے کا مسئلہ ہے کبھی ان کو تو نہیں لگ جائے گا تو یہ بھی ایک میت ہے اس میت کو یہ اس لحاظ سے ہے کہ یہ دمہ ایک سے دوسرے کو نہیں لگتا ہاں یہ ہے کہ اگر موروسی طور پر اس کی کچھ نہ کچھ ٹرانسمیشن ہے تو اگر آپ کی فیملی میں پیرنٹس میں آپ کے بہن بھائیوں میں ہے تو وہاں پر کچھ چانس ہے کہ وہ کچھ پرسنٹیج آپ کی فیملی میں بھی ایستما کی فارم میں رن ہو سکے تو اس لحاظ سے ہم ایستما کی جو ڈسکشن ہے اس میں ہم یہ کہنا لازمی سمجھوں گا کہ اپنی ایستما کی علامات کو انہیلرز کے ساتھ کنٹرول کریں اور اپنی زندگی کو محفوظ طریقے سے گزاریں اب آج جاتے ہیں ہم آج کے ایک سیچویشن کو جو کہ کوویٹ نائنٹین کے لحاظ سے ہے تو کوویٹ نائنٹین کا ایستما کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن اکثر لوگوں کے بڑی کنفیجن ہو جاتی ہے تو اس میں بھی اس سیزن میں میڈیسن کا ایستما کا پروپر طریقے سے استعمال کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کے علامات ایستما میڈیکیشن سے کنٹرول رہیں گی تو آپ کی یہ جو علامات اور جو انفیکشن ایکوائر کرنے کے چانسز ہیں وہ بہت حد تک کم ہو جائیں گے اور کوئی بھی بندہ آپ کو ان علامات کی بنیاد پر سانس میں دشواری نزلاز و کام خانسی بنیاد پر آپ کو کہیں گے کورونا کی انویسٹیگیشنز اور اس کے فردر ورک اپ میں نہ ڈال دیں تو اس لحاظ سے آپ کی جو ایستما کے بیسٹ کنٹرول جو ہے وہ آپ کو انڈیو انیسیسری انویسٹیگیشنز کی طرف لے جانے سے بچا سکتے ہیں کورونا کے لحاظ سے سپیشلی کوئی الگ سے کوئی ٹریٹمنٹ لینے کی ضرورت ہے وہی سیم ایستما کی میڈیکیشن جو بھی مسلم ڈاکٹر نے اس کا ڈوائیس کی ہوئی ہیں وہ اس کو روٹین میں استعمال کر کے اپنی ایستما کی علامات کو بہت اچھے طرقے سے کنٹرول کر سکتا ہے تو اس سلسلے میں ایک ہائی نون لیبارٹریز کی طرف سے ہیلپ لائن سانس کے نام سے موجود ہے اور اس کا ہیلپ لائن نمبر ہے زیرو ٹو ون ٹریپل ون ٹریپل ون ٹریپل ون فور سکس فائیو تو اس سلسلے میں میں اپنی اس ایستما کی اورینٹیشن کے لحاظ سے اس مال سیشن کا اختتام چاہوں گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اس بابا سے پاکستانی عوام کو با احسن طریقے سے ہم جو ہے وہ اختتام کر پائیں جزا کر موسیقی